اسلام علیکم و اسلام علیکم آپ کی بریو کوئن آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں باہر کرنے لگی آج میں نے سوچے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے چار پائی میں نے باہر رکھی ہے اور اندر ہوتے تھوڑا دھیرہ دھیرہ تھوڑی گھٹن ٹائپ ہوتا نا تو میں نے کہا بھئی آج میں کھانا باہر بیٹھ کے بناتی ہوں ہاں تھوڑی مجھے مشکل تو ہوتی ہے کیونکہ کچن میں یہ ہے کہ چولا ہونچا ہوتا ہے تو میں بہت ایزی لی ہر چیز اٹھا لیتی ہوں چولے پہ میرا ہاتھ حرام سے چلا جاتا ہے تو بہت مطلب اچھی طرح سے میں سب کام کر لیتی ہوں لیکن باہر جب میں بیٹھتی ہوں تو چولا جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے تو چار پائی پہ بیٹھ کے یا ویلچر پہ بیٹھ کے جب میں پکاتی ہوں تو مجھے نیچے جھک جھک کے سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے کہا چل کوئی نہیں خیر ہے آج اتنے دن باہر دل کیا ہے کہ باہر میں بیٹھ کے ککنگ کروں جب سے کچن بنا ہے تیکن میں چار پانچ میں ہی نہیں ہو گئے تو تب سے میں اندر یہ کھانے میں پکا رہی ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ نہیں تو امی کو مسئلہ ہوتا ہے امی مجھے پھر ایک چیز اٹھا کے دیتی ہے تو امی تھک جاتی ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ نہیں میں اندر ہی پکا لیتی ہوں پر آج امی نے بھی کہا کہ نہیں چلو باہر ہی پکا لیتا ہے میں نے کہا صحیح ہے پھر آمو چیزیں اٹھا کے دے دو باہر ساری جو بھی استعمال ہوتی ہیں میں باہر پکا لیتی ہوں آج میں سے ہم پکا تو سبزی رہے ہیں آلو مٹر بکا رہے ہیں تو مٹر آج کل اتنے مہنگے ہیں اللہ ماف کرے تو غریب بندہ تھا پکائے نہیں سکتا ہم نے بھی بس ایک پاؤ مٹر لی ہے بس ہو گئی ہم نے کہا بس اتنے کافی ہے ویسے تو ہم لوگ کے لئے اتنا سالن کافی ہوتا ہے تین تو بندے ہوتے ہیں ہم تھوڑی سی چیز پکاتے ہیں تو وہ بھی ہماری رات کو بھی ہو جاتی ہے اور ناشتے کے لیے بھی بچ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ ناشتے میں ہم سالن نہیں کھاتے چائے پراتھا کھا لیتے ہیں جو سالن بچ جاتا ہے وہ پھر دوپہر کو کھا لیتے ہیں جب آہد سکول سے واپس آتا ہے تب کھا لیتے ہیں میں اس کی ریسے بھی آپ کو کیا بتاؤں سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں کہ پیاز براؤن کر کے تو پھر ادرگلیسن کا پیسٹو ڈالا اس کے بعد سبزی ڈالی ہے سارے مسالے ڈالے ہیں نمک میرے فلدی سوکہ دنیا پھر بھونا ہے پھر پانی ڈال دیا پانی جب خوشک ہو جائے گا بلکل خوشک نہیں کرنا ہم نے شوربے والے پکانے تو پھر جناب ہے سمپل سی ریسپی اب اس کو میں کیا بتاؤں آپ کو اچھا میں نے ڈسکرپشن میں ایک چینل کا لنک دیا ہے ان کا نام ہے ماریا یاسر لائف سٹیل چینل کا نام ہے تو آپ نے جا کر ان کے چینل کو ضرور فیزٹ کرنا ہے ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو سبسکرپ بھی کرنا ہے بہت اچھی ویڈیوز بناتی ہیں مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں اچھا تو امی کی رات کو بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی رات کو اچانک سے امی کی سر میں درد ہو گیا رات کے دو بچ رہے تھے تو اس ٹائم گھر میں کوئی پیننڈال کی گولی شولی بھی نہیں پڑی تھی کچھ بھی نہیں پڑا تھا گھر میں ٹوٹکوں سے اتنا آرام نہیں آتا جب تبن تک گولی نہ کھا تو امی کی سر میں درد تھا جو کام اور مطلب پورے جسم میں درد تھا بخار بھی ہو گیا ساتھ تو رات پوری امی کو نینڈ نہیں آئی میں بھی تینشن میں رہی امی نے مجھے اٹھا دیا تھا کہ مجھے نینڈ نہیں آ رہی تو میرے سر میں دم کر دو تو میں نے کوشش کی کہ چلو تھوڑا سا امی کو دبایا بھی اور دم بھی گیا تو پھر بھی امی کو نینڈ نہیں آئی سبح چاڑ بجے جا کے تھوڑی ایک گھنٹے کے لیے نینڈ آئی تو پھر ساتھ بجے جیسے ہی ڈاکٹر آیا تھوڑی دیر وہ ڈاکٹر کلینک کھولتا ہے ہمارے جو گھر کے پاس ہے تو فوراں سے امی جا کر اپنی دوا ہی لے کر آئی ہیں تو ابھی امی کی بہتر ہے کچھ طبیعت اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب لوگوں نے مجھے انسٹرگرام پر کس کس نے فالو کیا ہوئے آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی چینل کو بھی اس طرح سے اپنی ویڈیو میں نام لوں آپ کے چینل کا اور دیکھنے والوں کو آپ کے چینل کا نام پتہ چلیں تو مجھے انسٹرگرام پر آپ سب نے فالو کرنا ہے اور وہاں پر مجھے میسج کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کل ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ کے چیرے کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بڑے سٹرکٹ ہوتے ہیں تو پولائٹ رہا کریں یار سیریس میں اصل میں نا میں بہت پولائٹ ہی رہتی ہوں آپ کو میری باتوں سے بتا چل ہی جاتا ہوگا ہاں یہ اور بات ہے کہ میرے فیس پر ایسا ہی ہے کچھ میرا فیس ہی ایسا ہے میرا بنا ہوا ہی ایسا ہے میں کیا کروں مطلب اگر میں چپ چا بیٹھی ہوتی ہوں نا نارمل موڈ ہوتا ہے میرا لیکن سامنے دیکھنے والے کو سیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مو بنایا ہوتا ہے میں نے مو بنایا ہوا ہے حالانکہ میں نے نہیں بنایا ہوتا ہے اس بات سے مجھے یاد آگئے بات بچپن بچپن تو نہیں بلکل مطلب دس پنہرہ سال hile کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ بیٹھی تھے ایسا تو اب تو خیر میں اپنے اببو سے ناراض بھی تھی کچھ بات ہو گئی تھی تو اببو مجھے کہتا ہے کہ یہ مو کیوں بنایا ہوا ہے میں نے آگے سے کچھ سے کہا میری شکل ہی ایسی ہے تو وہ کمیٹ پڑھ کے مجھے کوئی بات یاد آگئی تو آپ لوگ کے یہی کہوں گے کہ میں سٹرک نہیں ہوں میرا بس فیس ہی ایسا ہے میری شکل ہی ایسی ہے کیا کروں میں مجھے کہ میں بتائیں کہ ایسا کیا کروں مطلب ہر وقت میں ہستا نہیں سکتی بغیر بات کے تو بندہ نہیں ہستا تو میں کیا کروں کہ میری چہرے پر کچھ اچھے ایکسپریشن ہے شاید ایکسپریشن میں ایکسپریشن نہیں کر پاتی کیونکہ بچپن سے یہی عادت رہی ہے کہ گھر کے آلات کچھ ایسے ہوتے تھے کہ میں کبھی بھی کھل کے کچھ بھی اظہار نہیں کرتی تھی مطلب اگر مجھے کوئی چیز چاہیے جیسے بچے کو ہوتا ہے بچے کوئی چیز چاہیے تو بس جد کرتا ہے تو میں کبھی جد نہیں کرتی تھی میں مجھے پتا تھا کہ یہ جد پوری نہیں ہو نہیں تو جب میں دکھی ہوتی تھی تو میں روتی بھی نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ رو رہی ہے مطلب لوگ مجھ پر ترس کھائیں گے تو میں اپنے رونے کو بھی کنٹرول کر لیتی تھی جب میں خوش ہوتی تھی تو ابھی میں خوشی کا اظہار نہیں کرتی تھی اتنا مطلب اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو کنٹرول رکھتی تھی تو بچپن سے نا اس طرح سے خود کو سب کچھ کابو کر کر کے کر کر کے اب میری عادت ہی ویسی ہو گئی ہے کہ اب مجھے بہت جب خوش ہوتی ہوں نا تو تب بھی مجھے سمجھنی آتا ہے کہ میں کس طرح سے ایکسپریس کروں کس طرح سے میں اظہار کروں تو جب میں بہت دکھی ہوتی ہوں تب بھی مجھے سمجھنی آتا ہے میں کیا کروں میں تو بس اکثر ایسے ہی ہوتا ہے میں جب دکھی ہوتی ہوں میں تب بھی روتی ہوں میں جب غصے میں ہوتی ہوں مجھے تب بھی رونا آجاتا ہے اور میں جب بہت خوش ہوتی ہوں مجھے تب بھی رونا آجاتا ہے